السلام علیکم عاصم تنہا نامی ایک شاعر جن کا تعلق پنجاب کے جنوب سے ہے بکھر سے ان کا تعلق ہے عمران خان کی پارٹی کے لیے بہت سارے ترانے وہ لکھ چکے ہیں بہت سارے اشعار وہ لکھ چکے ہیں اپنی ایک کتاب ہی انہوں نے لکھی تھی ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں اور بدقسمتی سے وہ کل ایک قاتلانہ حملے میں جا بہک ہو گئے اب اس قتل کے پیچھے چونکہ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس وقت زیر عطاب ہے کچھ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کی پارٹی کی کوشش اور ان کی پارٹی کے توپوں کا جو رخ ہوتا ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہوتا ہے چاہے کوئی حادثاتی واقعہ بھی ان کے ساتھ ہو جائے تو بھی یہ الزام پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں عاصم تنہا کے حوالے سے بہت ساری خبریں جو اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے وہ جالی بے بنیاد اور من گھڑت ہے بلکل بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایمہ پر یا کسی ادارے کی جانب سے یہ قدم نہیں لیا گیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عاصم تنہا کو اس کے کچھ خاندان میں معاملات ایسے چل رہے تھے جس کی بنیاد پر اس کو ختل کیا گیا کہانی کا کچھ بیگراؤنڈ یہ بتایا جاتا ہے کہ معمولی تلخ کلامی ہوئی چند دوستوں کے مابین اور غیرت کے معاملات کے اوپر یہ قتل ہوا ایک یہ ورژن ہے دوسرا جو جس نے قتل کیا اس کو بھی موقع پر عاصم تنہا کے بھائی نے یا دوست یا ساتھی کزن نے قاتل کو بھی قتل کر دیا ہے دوسرا ورژن یہ بھی سامنے آیا ہے لیکن یہ بات بلکل درست ہے کہ عاصم تنہا قتل ہوئے اور ان کو قتل کرنے والا جو شخص تھا اس کو بھی موقع پر قتل کر دیا گیا قاتل اور مقتول دونوں ہی وہ فارغ ہو چکے ہیں ایک تو یہ ورژن سامنے دوسرا یہ اب رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے کہ یہ پنجاب حکومت کے اوپر یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ عاصم تنہا کے گانوں سے اشعار سے ان کی سوچ سے ان کے انقلابی سوچ سے جناب اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پریشان تھی تو ایسا بلکل ہرگز بھی نہیں ہے بلکہ یہ کہا یہ جا رہا ہے اب ایک ورژن یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ کچھ معاملہ ایسے تھا کہ شاید وہ کسی لڑکی کو پسند کرتے تھے پھر ان سے ان کی مگنی ہوتی ہے لیکن چونکہ لڑکی کے بھائی جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں تھے لڑکی والے راضی نہیں تھے اور اس معاملے کے دوران کافی مرتبہ جو ہے تو تو میں میں سے بعد ترخ کلامی پر پہنچی ہاتھا پائی پر آئی اور اس کے بعد حالات یہاں تک پہنچی چونکہ وہ بیک ورڈ ایریا ہے ان لوگوں کی سوچ بچار جو ہے غیرت کے معاملات پر کچھ ایکسٹریم پر جاتی ہے تو تب جا کر یہ معاملہ سرپ مطلب یہ ٹھوٹلی ایک فیملی میٹر ہے یہ فیملی کا میٹر ہے دو خاندانوں کی آپس کے لڑائی جگڑا ہے یہ ذاتی جگڑا ہے کچھ اور نہیں ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف سے اسٹیبلشمنٹ سے جمہوریت سے انقلاب سے کسی قسم کا لینا دینا نہیں ہے تحریک انصاف کے جو یوٹی اے یوٹی اے نمہ جو یوٹیوبل ہے نا وہ اس معاملے کو بہت زیادہ منپلیٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کیلئے اس کے حال سواب کے لئے دعا کی جائے اس معاملے کو بھی خام خام علاقے اسٹیبلشمنٹ کے ملٹری کے خاتے میں ڈال رہے ہیں اس حوالے سے جو بھی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ ساری کے ساری جھوٹی اور بے بنیاد ہے اور حقیقت یہی ہے کہ یہ ایک ذاتی خاندانی جگڑا تا دو خاندانوں کی لڑائی جگڑے میں وہ مارے گئے ہیں آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو رائے ہو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ